ان کا چناؤں میں قصہ لیں گے اور تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ سیٹس پر جہاں پر ہمارے کینڈیٹ ہوں گے کس پارٹی کے ہوں گے وہ دیہ ہو چکا ہے تیسری بات ہم نے یہ تیہ کی ہے کہ اگر اتر پردیش کی جنتا ہم کو اپنے عاشلوات سے اپنے دعاوں سے اور اپنے اوٹوں سے کامیاب کرتی ہے تو یہ جو الائنز بنا ہے جس کے کنوینر جراب بابو سنگھ گشواہ صاحب رہیں گے اور اس میں یہ بھی تیہ کیا گیا ہے کہ اگر اتر پردیش کی جنتا اس الائنز کو اس مورچے کو سبتہ دیتی ہے تو یہ تیہ ہوا ہے کہ پانچ سال کے سینیور میں دو مکہ منتری ہوں گے ایک او بی سی سماج کے اور ایک دلیت سماج کے اور تین گرٹی سیم ہوں گے جس میں مسلم سماج کا بھی گرٹی سیم ہوگا تو یہ چار اہم باتیں مجھے آپ تک بتانا تھا آپ تک پہنچانا تھا اب میں مائک دیتا ہوں جناب بابو سنگھ کشواہ صاحب کو میں مائک دیتا ہوں جو آپ شریف وامن مشرام صاحب کو جو راستیہ پروردن مرجا کے عجقش ہیں وہ آپ سے بات کریں گے اس کو شروع کیا لیکن پوری طرح نے شروع کیا وہ شروع ہونا چاہیے میجی چھیتروں میں بھی ایسٹی ایسٹی او بی سی کا ریجربیشن لاغو کرنے کے پچھ میں ہیں ہم لوگ اور جو ابھی کسان کی جو فسر خریری جاتے ہیں اس کے لیے جو ان کے مانگ تھی سرکار سے ایک گارمتی کامون بنائے کہ سرکار میں خریر نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ دیش پردیش کی مہان دیتا ہم لوگ اتر پردیش میں بھاگے داری پرورتر نوچا کو اگر اپنا سعیوگ اور پچھ دیتی ہے تو ہمیں چاہیں گے کہ اُن کی اُنپج کا سہی مول ملے اچھا مول ملے اور مول کی اُن کی دارتی دی جائے کسانوں کو خات بھی سستہ ہو سیچائی کسانوں کے لیے فری ہو فریدی زدنی گریب اور تک